اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سلوار پانچہ ڈیزائن سلوار کا پانچے کی ڈیزائننگ کریں گے تو یہ میرے پاس سلوار ہے اس کا پانچہ ہے میرے پاس ساڑھے ساتھ انچ اسی کے حساب سے میں نے سلوار کو میں نے تین انچ کم کٹنگ کی تھی لمبائی میں تو یہ تین انچ کی ڈیزائننگ اس میں ڈالیں گے یہ میں نے ایک پانچے کے برابر لمبائی میں یہ پٹی بنائی ہے اور پٹی کی چوڑائی ہے میرے پاس سوا دو انچ اور لمبائی پانچے کے حساب سے اس پر ہم لوگ ڈیزائننگ کریں گے یہ میں نے اس کو پیپر بکرم لگا کے اس کو پریس کر دی ہے یہ ایک اور وائٹ کپڑے وائٹ کپڑا ہے میرے پاس اس کی پٹی بنائی ہے اس پر بھی پیپر بکرم میں نے جھکایا ہے اس طریقے سے اور اس کی چوڑائی ہے میرے پاس تقریب بن یہ بھی ڈیزائننگ کے قریبی ہے اس پر میں یہ پائپنگ لگاؤں گی سنوار کے کپڑے کی پائپنگ لگاؤں گی پائپنگ لگا کے اسے کس طرح ڈیزائننگ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے آپ دیکھتے رہیے سب سے پہلے میں اس کی پائپنگ نکال لیتے ہیں جی تو یہ میں نے سلائی لگا دی ہے اب اس کو یوں پلڑ کے یہ دیکھیں اس طرح اتنی بھاریک پائپنگ نکال لینی ہے آہ کруبر کے چلے بعد آپ نکال لگا کی ہے اب میں نے اس کی 1.2 1 to 12 인ش کی اس کو کیاکٹنگ کرنا ہے کیاکٹیاں اس طرح یہ دیکھیں 5.3 inش کی میں はい کیاکٹنگ کر لینی ہے اس کی میں نے یہ ستارہ یا آٹھارہ میں اس کی بناؤں گی میں کٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ اس طرح ڈیزائنگ بنے گی اس کی یہ دیکھیں ایسے ایسے ڈیزائنگ بنے گا میں پٹیاں کٹ کر کے آپ دکھاتی جی تو یہ پٹیاں کٹ ہو گئی ہیں اس کی ڈیزائنگ بعد میں کرتے ہیں پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں اس پر میں ڈیر ڈیر انچ کی مارکنگ لگاؤں گی ڈیر ڈیر انچ کے یہاں پہ ایسے 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 اس کو میں یہاں سیدھا کر کے ایسے 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 کر کے بتاتی ہوں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ میں نے مارک لگا دیا ڈیر ڈیر انچ پر یہاں پہ تو یہ پٹی ہے میرے آدھے ایج کی کٹنگ کی ہے اب یہ پٹیاں اس طرح لگائیں گے یہاں پہ یہ سلتی ہوئے پہنٹ ہے یہ ایسے یہاں پہ پٹیاں میں لگا کے بتاتی ہوں ایک پٹی لگا کے بتا دیتی ہوں اس کا پہرے دھاگا میں اوپر سے چینج کروں گی سفید رنگ کا جی تو یہ میں نے دھاگا کو چینج کر دیا اوپر والے کو اب میں اس پٹی کو ایسے فول کروں گی ایسے فول کر کے ایسے یہاں رکھتی ہوں یہ ایک پیر کے مارچن کی سلائی لگاؤں گی یہاں سے یہ ایسے ایسے فول کر کے دوبارہ یہ دیکھ لیں یہ ایسے فول کرنا ہے ایسے یہاں سلائی لگا دیلیں یہ دیکھیں یہ تو دو پٹیاں لگا دی ہیں میں نے کنارے کی سلائے لگا کر اس طرح اور باقی کی میں اسی طرح یہ ساری ڈیر ڈیر انچ کے مارک پر یہ لگا کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو دیکھیں یہ پٹیاں لگ چکی ہیں میں نے یہ ڈیر ڈیر انچ کے مارکنگ پر فاصلے پر اس کو سٹیس کر دی ہے اب یہ میں اس طرح جو دھائی انچ کا پیس کٹنگ کیا تھا یہ دھائی انچ کا پیس کٹنگ کیا تھا اس کو اس طرح مورنا ہے اور یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ ایسے بن جائے گا یہ میں ایسے یہاں پر رکھوں گی میں تقریباً پونے انچ جنا یہ باہر شو کروں گی اور یہ اس کے بیچ میں یہ جو فاصلہ یہ ان کے بیچ میں یہاں رکھ کے اور یہ پانچے کا دوسرا کپڑا ہے اس پٹی کے برابر اس کو ایسے رکھ کے یہ باہر نکال کے ٹھیک ہے یوں کر کے میں یہاں سلائی لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح میں نے لگانی ہے یہ پورا لگا کے میں آپ کو بتاتی ہوں اپنوں کو یہ کپڑے کو اس طرح باہر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے یہ کپڑا ایسے اب میں اسے ایسے فولڈ کروں گی ایسے فولڈ ہوگا یہ سنوار کا کپڑا ہے میرے پاس پانچہ اس کو میں سیدھے سے سیدھا ملاؤں گی نہیں سنوار کا یہ الٹی سائیڈ ہے اور اس کا یہ سیدھا ایسے میں اسے سلائی لگا دوں گی اس کا یہ دیکھیں یہ سلائی لگا دی پانچے پر اب میں نے یوں فولڈ کرنا ہے اسے ہی ہوں ایسے اس کو اندر کر کے اس کو یوں فولڈ کرنا ہے ہاں جی تو یہ میں نے یوں فولڈ کر دیا ہے فولڈ کر کے ہمیں یہی پہ یہی میں یہ اس طرح ڈیزائن بنا کے یہ یہاں پہ ایسے لگا دوں گی ایسے دیکھیں آپ لوگ ایک اور بتا دو پھر میں آپ کو لوگ کو لگا کے بتاتی ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہ اس طرح رکھیں دیکھیں آپ اسی طرح مکمل لگا کے بتاتی ہوں جی تو دیکھیں یہ لگ گیا ہے پانچہ تیار ہو گیا ہے ڈیزائننگ ہماری یہاں سے بھی لگا دیا ہے یہاں سے دیکھیں گھوم سلائی ہو گئی ہے اور میں اب یہاں سے یہاں پلس لگاؤں گی اس طرح یہ اس طرح پلس لگیں گے یہاں بھی چاہیں تو لگا سکتے ہیں ہم یہ میں لگا کے بتاتی ہوں پھر آپ لوگ کو فائنل لوٹس کی دکھا دیتی ہوں جی تو یہ بارس یہ دیکھیں خود صورت سلوار کا پانچہ ڈیزائننگ تیار ہو چکی ہے آپ لوگ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت ہی آسانی سے تیار ہو گیا ہے پانچہ بتاً جیدی بتاً پیانچہ میری بہت تماروں تیارہ موسیقی